تو آئیے سامائن اصول کے مطابق جس محفل میں خاص کر کے قوالی کی محفل میں اگر غریب نواز کا ذکر نہ ہو غریب نواز کا نام نہ لیا جائے تو وہ محفل ادھوری ہوتی ہے کیونکہ قوالی کی شروعات در غریب نواز سے ہی اشٹارٹ ہوئی ہے ایک مقلہ دو شر منقبت غریب نواز کے پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد مشاہ اللہ رنگین خزل پیش کروں گا تمام کمنٹی والوں کا یہ حکم ہے توجہ کے ساتھ سنگیر سنگیر موسیقی 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 آپ ادھر جو 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 ایک مطلع دو شعر حری نواز کے نام سے اس کے بعد مشاہ اللہ جیسا آپ نے محول میں دیکھ رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ کیا پسند کر رہے ہیں حلو حلو اور میں توجہ کا تعلیم ہوں ہمارے حریش خان سیکریٹری زہاد اور اس کے جنہ زہاد پریسیڈنٹ اور اسراف علی صاحب یہ وائز پریسیڈنٹ حیدر علی صاحب اور جتنے ممبر ہیں ہمارے نظم علی صاحب اس کے ماشروب صاحب گوشر علی صاحب راجز بھائی جہانگیر صاحب اور یہ حضور صاحب موجم علی صاحب اس کے مظفر صاحب اور یہ حبیبور رحمان صاحب قلابیق صاحب ممتاز صاحب انیسر صاحب علمہی صاحب اور یہ گمان علی صاحب اس کے سلیم صاحب میں خاص پوجہ کا تعلیم ہوں اور دیکھیں نام بھلنے میں اگر غلطی ہو جائے تو پیسے ویسے دیکھیں صحیح کرمان لینے پردہ چہرے سے پردہ چہرے سے ہٹا دو تو مزا آ جائے اور اپنا دیدار کرا دو تو مزا آ جائے اور شمس کے دل میں بس یہ تمندہ ہے خواہ جا کہ چشتیا رنگ میں رنگا دو تو مزا آ جائے لیکن پیس کا لطف پا نہیں سکتا پیس کا لطف پا نہیں سکتا نور میں وہ دہا نہیں سکتا اور جب تلک ہو کر اپنا خواہ جاکا تو کوئی اجمیر جا نہیں سکتا جب تلک ہو کر اپنا خواہ جاکا تو کوئی اجمیر جا نہیں سکتا بس ایک مطلع دو شیر خریم نماز کو اور اس کے بعد ایک رنگیر غزر سناؤں گا تمام تمیٹی والوں سے لو خاتبو تمام نو جوانوں سے کہے بھائی ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ خوب جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں سرکاریں بنتی ہیں میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا مگر جو دنیا بھی سرکار بنتی ہیں وہ سرکار صرف اور صرف پانچ سال کی سرکار بنتی ہیں پانچ سال کے بعد وہ سرکار بدل جاتی ہیں چاہے کسی کے بھی سرکار ہوں وہ پانچ سال کے بعد وہ سرکار چند جاتے بدل جاتے ہیں مگر جو جھنٹا پر ایک خرید نواز کا گڑا ہے جو جھنٹا خرید نواز کا گڑا ہے تا قیامت وہ جھنٹا کسی میں اتنی حمد کی وہ ہلا سکتا ہے جو سرکار پر ایک غریب نواز کا ہے وہ سرکار ابھی سے کا قیامت رہے گا اتنا کی سرکار اپنو سال کے بعد بدل جاتی ہے مگر غریب نواز کا جھنگل کبھی نہیں بدل سکتا ملاحظہ کہتے ہیں کہ بہت ہی شورٹ وقت میں سناؤں گا توجہ یا غریب نواز شارف کر کے آواز پڑھا ابھی محترمہ بڑی اچھی اچھی باتیں کہہ رہی تھی ہاں یہی ہے پتھان والے بھائی کرسی کے پیٹی بات دی جائے موسم بھی گھننے والا ہے تمہیں چوکا تالی بھو محترمہ اپنی اچھی اچھی باتیں کہہ رہی تھی مگر کہنا ہے محترمہ کہ توفاں سے تم تو ڈرتی ہو ملاحظہ کہتے ہیں کہ بھائی لاؤڈ کر کے رکھو مہترمہ بھی جائیں گے مدینہ بھی جائیں گے مگر کہنا ہے کہ توفاں سے تم تو ڈرتی ہو توفاں سے تم تو ڈرتی ہو کیا لے کہ سفینہ جاؤگی ابھی انہیں جب پورا بولوں گا تم مزا آئے گا توفاں سے تم نے درتی ہو کیا لے کہ سفینہ جاؤگی بھائی سے تم تو ڈرتی ہو کیا لے کہ سفینہ جاؤگی بتائیے ایک بار سراں محترمہ کو آپ دیکھ لیں ایک بار سراں دیکھیں جی محترمہ کو بتائیے ایسے جائیں گے جمیر یہ دیل کیلو پوڑا را وادہ کو لیمسٹک لگا کے بتائیے یہ دیل کیلو پوڑا را وادہ کو لیمسٹک لگا کے رویے کہیں گے خود بیمار کھائیں گے پارٹی والوں گل پیروائیں گے آنگ بھائی بچ کے منا توفاں سے تم تو ڈرتی ہو کیا لے کہ سفینہ جاؤگی اے چلا ہاتھ اج میرے تو اب تک جہاں نہ سکی اے چلا ہاتھ کیا ہاتھ مدینہ جاؤگی اے چلا 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 ہاتھ مدینہ جاؤگی یا غریب نواز بہت غریب ہوں مجھ کو بھی برطری مل جائے غریب لوگوں میں بیٹھوں کلمدری مل جائے بہت غریب ہوں مجھ کو بھی برطری مل جائے فقیر لوگوں میں بیٹھوں کلمدری مل جائے میں بعد ساہوں کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں مہین الدین کے چوکھٹ کی نوکری مل جائے نوکری مل جائے یہ انشاءاللہ ضرور میں سنوں گا محمد نعودت تو کچھ بھی نہ ہوتا انشاءاللہ ضرور میں سنوں گا مگر پہلے منقبتیں غریب نواز ایک مطلع دو شئر اس سے زیادہ نہیں مل ازہ کیجئے گا میں نے جیسا کہ کہا ہندوستان میں جو سرکاریں بنتی ہیں پاس سال سے زیادہ نہیں رہتی مگر جو غریب نواز کا سرکار ہے تاکہ یامت رہے گا اور کوئی اس کو بدل نہیں سکتا اسے کہنا ہے کیا 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 ہم مبت اللہ کیونکہ ہندوستان میں اگر خریب نواز نہ آتے تو ہندوستان میں کوئی مسلمان نہ ہوتا ہندوستان میں خریب نواز کو آنے سے کیا کیا فائدہ ہوا ہے ہم لوگوں کو مل ازہ کی جگہ تمجھو کیا کیا ہم مبت اللہ ری ڈی وار ری ڈی وار ری ڈی وار ری ڈی وار موسیقی موسیقی جتنے خریب نواز کے چاندے والے ہیں بلکل مختصر مدکو اس کے بعد انشاءاللہ رنگیں غدر سناؤں گا کیا کیا ہم مبت اللہ موسیقی کیا کیا نوازہ ہے راجہ ہندوستان کا میرا بازہ ہے راجہ ہندوستان کا میرا بازہ ہے کیونکہ ماشاءاللہ بلی محبتوں کے ساتھ بھائی نے نوازہ کہنا ہے تمام کومیٹی والوں کا شکریہ مزفر بھائی ماشاءاللہ چار مجھے نظر کرنا ہے میری موجودگی اس طرح وہ تسلیم کرتا ہے میری موجودگی اس طرح وہ تسلیم کرتا ہے بے شک میں قطرہ ہوں مگر دریاں میری تازی ہرتا ہے کومیٹی والوں خدا دولت نہیں دیتا کبھی کنجوس لوگوں کو خزانہ اس کو ہی ملتا ہے جو تقسیم کرتا ہے چاہ کیا ہم بدلائے ہم 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 چاہ کیا ہم بدلائے ہو چاہ کیا نوازہ ہے چاہ کیا ہم بدلائے ہو چاہ کیا نوازہ ہے راجہ ہندوستان کا میرا خواجہ ہے راجہ ہندوستان کا میرا خواجہ ہے اور بھائی جان راجہ ہندوستان کا میرا خواجہ ہے یہ بات کس نے کس نے کہا سارے والی نے فرمایا سارے والی نے فرمایا وہ ہندگی کا راجہ ہے سارے والی نے فرمایا وہ ہندگی کا راجہ ہے پیارے نبی کا پیارا وہ میرا خواجہ ہے پیارے نبی کا پیارا وہ میرا خواجہ ہے پیارے نبی کا پیارا وہ میرا خواجہ ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت بھی شورٹ وقت میں سناوں گا شورٹ ایل سویٹ کام ملکل دو بند سنا رہا ہوں پہلا بند یہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں ملائزہ کی جگہ لیکن ہر جگہ کا ہر راجہ کا ایک رازدھانی ہوتا ہے مگر خریم نماز کا رازدھانی کا ہے بہت شکریہ بھائی جان نام سے باقی چلی ہے ملکل دو بندہ اشہ جمیر ملکل دو بندہ 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 اس جگہ پہر ہے کوئی رکھتا نہیں اس جگہ پہر ہے کیونکہ ہر سرکار پانچ سال کے بعد بلل جاتی ہے مگر میرا خریب نماز کوئی سال دو سال پانچ سال کے لیے نہیں ہے راچ دھانی مگر اس کی اچمیر ہے کوئی رکھتا نہیں اس جگہ پہر ہے سالوں سال نہیں آٹھ سو سالوں سے وہ آٹھ سو سالوں سے وہ چمکتا روزہ ہے 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 راچ دھانی مگر سستان کا میرا خریب آجا ہندوستان کا میرا خواہدہ ہے کیونکہ ماشاءاللہ ہم لوگ سارے حسین والے ہیں سارے حسین والے ہیں کیونکہ پہلے دو بود مدینے کی ملا دیتے ہیں پہلے دو بود مدینے کی ملا دیتے ہیں پھر یہی بیٹھ کے پینے کا مزا لیتے ہیں پہلے دو بود مدینے کی ملا دیتے ہیں پھر یہی بیٹھ کے پینے کا مزا لیتے ہیں اتنی دولت میں نہیں تیرے خزانے میں یزید جب نے یہ شفیر کے دیوانے لٹا لیتے ہیں اپنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزین جتنے یہ شبیر کے دیوانے لوٹا دیتے ہیں شار میں سے اور نظر کر رہا ہوں مشاہ اللہ اس کے بعد یہ آخری ہوگا جا کے اکبر نے بھی غریب نواز کا اسطانہ ایسا اسطانہ ہے جہاں بڑے بڑے راجہ مہاراجہ بھی سر جھکا کریں جا کے اکبر نے بھی سر چھکایا وہاں جا کے اکبر نے بھی سر چھکایا وہاں جا کے اکبر نے بھی سر چھکایا وہاں دیکھو دیکھو بابر میں بھی دیکھو بابر میں بھی گلگیڑایا وہاں جا کے اکبر نے بھی سر جھکایا وہاں دیکھو بابر میں بھی گلگیڑایا وہاں کیوں آتا کے سلجر سے کیونکہ غریب نواز آئے نہیں ہے بلکہ وہ بھیجے گئے ہیں اور کس نے بھیجا ہے آتا کے سلجر سے آتا کے سلجر سے یہاں پر بھیجا ہے آتا کے سلجر سے یہاں پر بھیجا ہے راجہ ہندوستان کا میرا خواہدہ ہے راجہ ہندوستان کا ملا بھا جائے راجہ ہندوستان کا ملا بھا جائے راجہ ہندوستان کا ملا بھا جائے یا بھری بھی جہاں